بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دا بائیولش ورڈ جی ویورز آج ہم لوگ انگلیش گریڈ 3 کی سنگل نیشنل کریکلم جو نیو سلیورس ہے اس کا یونٹ 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونٹ 2 میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جی گفٹس آف نیچر گفٹس آف نیچر جو ہے یہ ہمارا یونٹ 2 ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جیسے کہ ہم تصویر کو دیکھ کر اس کا ٹائٹل کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے مختلف کانٹیکسٹ میں کس طرح بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شورٹ ووولز ہم نے سکھنے ہیں لونگ وولز سکھنے ہیں ایکشن ورڈز کو انچی آواز میں کیسے پڑھنا ہے اس کے علاوہ پکچر الیلسٹریشنز کیا ہوتی ہیں جوائننگ ورڈز کیا ہوتے ہیں سیمپل ون سلیبل ورڈز کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وکیبری کے بہت ساری چیزیں بھی ہم اس یونٹ میں سیکھنے جا رہے ہیں جی سٹورنٹس ڈیٹنگ سٹارٹڈ یعنی کہ ہمارے یونٹ کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے ان کے بارے میں ڈسکش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان چار تصاویر میں سے بچو آپ کو کون سی تصویر اچھے لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دا برڈز سٹنگ یہاں پر آپ دیکھیں تو دا سن از رائزنگ دا سن از سیٹنگ یعنی کہ سورج تلو ہو رہا ہے اس تصویر میں اور اس تصویر میں سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ ہے جی ایولوشن آف سیڈ کہ پہلے بیچ ڈالا گیا پھر یہ اس طرح نکلا پھر یہ پھر یہ اور یہ پورا پودا بن گیا تو بچو یہ نیچر کے بارے میں چار تصاویر دی ہیں تو اگر آپ میری رائے لیں تو I like all of these مجھے تو یہ چاروں ہی پسند ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اگر برڈز سے لگاؤ ہے تو آپ کو یہ پرندے والی پکچر پسند ہو سورج کے تلو ہونے سے لگاؤ ہے تو آپ کو یہ پکچر پسند ہو سورج غروب ہونے سے مطلب اچھا لگتا ہے تو آپ کو یہ پکچر پسند ہو سکتی ہے یا پھر لاسٹ ون پکچر آپ کو پسند ہو سکتی ہے بچو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں let's talk read and practice the given dialogue اب بچو جب بھی آپ نے انگریزی بولنا سیکھنی ہو تو آپ کیا کریں گے کسی کے ساتھ dialogue شروع کرنے جیسے بھی آتے ہیں آپ کو تو dialogue سے آپ اچھی انگریزی بولنا سیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں بچو teacher sit down children بچو بیٹھ جاؤ وطب استاد محترم اندر آئے ہیں اور بچے جو ہیں جیسے ان کی تازیم میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوئے تو استاد محترم نے کہا جی بیٹھ جائیں what is going on کیا ہو رہا ہے do you want to say something کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو monitor کہتے ہیں teacher the weather is so nice موسم بہت اچھا ہے can we have our class activities in the school ground کیا ہم اپنی class کی سرگرمیاں جو ہیں وہ سکول کے میدان میں کر سکتے ہیں تو teacher کہتے ہیں okay let's have attendance first پہلے ہم حاضری لگا لیتے ہیں and then go out to do some field work تو پھر ہم باہر جا کر کوئی کام کر لیتے ہیں field work کر لیتے ہیں all students سارے students کہتے ہیں thank you teacher شکریہ teacher you are very kind آپ بہت مہربان ہیں جی بچو second unit میں جو ہمارا chapter ہے وہ ہے جی golden sun it's a poem سنہرا سورج سنہرا سورج مطلب جب سورج چمکتا ہے اپنی کرنے دیتا ہے تو وہ سنہری رنگ کی ہوتی ہیں اس لئے اس کا نام سنہرا سورج ہے اچھا پھر یہاں پر بچو ایک اور بات یہ ہے کہ بادل نہیں ہے اسمان بلکل صاف ہے اور جو شاعر ہیں انہوں نے اس سورج کو جب دیکھا وہ اتنا سنہرا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر پوئیم لکھ دی تو بچو سب سے پہلے ہم پری ریڈنگ میں آتے ہیں جی what objects of nature do you like the most اب بچو سب سے پہلے سورج کا ذکر ہو گیا نا تو سوال یہ ہے کہ کون سے چیزیں ہیں فطرت کی جو آپ کو بہت پسند ہے ویسا تو یہاں آپ اپنی پسند کی چیزیں لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کی آسانی کے لئے اس کا جواب لکھا ہے جی I like the sun stars and plants different plants لکھ لیں different plants the most ٹھیک ہو گیا پھر ہے جی while coming to school which different things do you see سکول سے واپس آنے پر آپ کیا دیکھتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ واپس آ رہے ہیں آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں جی we see I see people لوگ ہوتے ہیں جی birds flowers there there are traffic and many other things اور بہت ساری دوسری چیزیں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد بیٹا جی یہ پوئیم ہے بہت مختصر چھوٹی سی پوئیم اور اسے لکھا ہے جی لینو ہیٹرک نے لینو ہیٹرک نے چھوٹی سی خوبصورت سی سورج کے اوپر ایک نظم لکھی ہے سورج کے اوپر وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں بچو great glorious golden sun اب یہ نا adjectives ہیں great glorious golden تو انہوں نے کہا جی عظیم شاندار سنہرہ سورج عظیم شاندار سنہرہ سورج shine down on me today shine down مجھ پر چمکو on me مجھ پر today آج آج مجھ پر چمکو عظیم شاندار سنہرے سورج آج مجھ پر چمکو you are the life of all this earth تم اس زمین پر سب کی زندگی ہو اب اگر جس دن سورج نہ نکلے تو پتہ کیا ہوگا ہر چیز ڈل بیرونک اندھیرہ تاریکی جب eclipse ہوتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے تو بچو تو رنگ ختم ہو جاتا ہے سورج سے ہی تمام رنگ ہے یہ روشنیوں میں یہ روشنی یہ مطلب اجالہ یہ سارا سورج کی وجہ سے ہے تو شاہد کہتے ہیں you are the life of all this earth is پوری زمین پر کہہ رہے ہیں you and your magic ray آپ اور آپ کی جادوی شوائیں کرنے جادوی سے مراد بچو یہ روشنی سے ہی کرنوں سے ہی تو روشنی ہوتی ہے اچھا روشنی اب سورج کے فوائد کیا ہیں پھل پکتے ہیں ٹھیک ہے جرمز جو ہے سورج کی روشنی میں جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر جو جرمز ہوتے ہیں وہ خود بخود سورج کی روشنی سے مار جاتے ہیں یہ بہت بڑا فائد ہے اور پھر ایک چیز ہے بچو بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر سورج کی روشنی میں دھوپ میں زیادہ دیر نہیں نکال پھر گرمی کی وجہ سے ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے پھر وہ کہتا ہے آپ پرندوں کے لئے بھی زندگی ہیں پودوں کے لئے بھی زندگی پرندے بھی سورج کی روشنی سے ہی زندہ ہیں انہیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ پھر شکار کرتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں اور پلانٹ پودوں کے پودوں کے لئے تو ایک لازمی یہ حصہ ہے سورج کی روشنی ان کی افزائش کے لئے بچو تو یہاں پر شاید کہتے ہیں کہ آپ پرندوں اور پودوں کی زندگی ہیں سب کا انحصار جو ہے سورج سے کہتے ہیں کہ سب کا انحصار آپ پر ہے سب آپ پر منحصر ہیں لازمی شائن ڈاؤن تو سورج سارا دن چمکتے رہو اے عظیم سورج پورا طویل دن سارا دن تو وہ کہتے ہیں کہ پورا طویل دن سارا دن عظیم سورج تم چمکتے رہو شائن فروم دا ہیون سب تم نیل آسمان سے چمکو ہیون بچے آسمان بلو نیل آسمان سے چمکو لنو بچوں بہت خوبصورت تو میں امید کہتا ہوں آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی یہ نظم یہاں پر بچوں ایک question ہے کیا چیز اہم ہے پرندے اور پودے کے لئے تو اس کا جواب یہ پر ہی ہے آپ what کی جگہ پر دس سن لکھ دیں اور آخر میں میرا بیٹا یہ جو ہمارے question مال کیا نا آپ اس کی جگہ پر فل سٹوپ لگا دیں گے تو یہ آپ کا sentence مکمل ہو جائے گا اس کے بعد مزید جو ہمارے اس chapter کے question ہے وہ دیکھتے ہیں جی بچو list the gifts we get from the sun اب فہرست بنائیں کہ we get light and heat from the sun بچو ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم بس اتنا ہی جواب دیتے تو ہمارا enough ہوگا کافی ہوگا we get light and heat from the sun ٹھیک ہو گے بچو لکھ لیں اسے پھر ہے جی what does life on earth depend on زندگی زمین پر کس بات پر منصر ہے اس کا جواب ہے the life on the earth depends upon the sun زمین پر زندگی سورج پر منصر ہے یعنی سورج کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود سورج کی وجہ سے تو بچو اس جواب کو بھی نوٹ کر لیجئے تو یہ تھی جی ہماری گولڈن سن سنہرہ سورج پویم میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پویم اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے کچھ سمجھ آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوش یا بانٹیں اپنا